اسلام علیکم میں ہوں شاہد انوار اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل مانو برڈ تو ویلکم کرتا ہوں تمام بھائیوں کا اپنے چینل میں اور امید کرتا ہوں کہ تمام بھائی فٹ فارٹ ہوں گے اور اپنے پرندوں کا اچھا طریقے سے خیال رکھ رہے ہوں گے آج ہم بات کرنے لگے ہیں لاؤ برڈ کے بارے میں کہ ان میں رینگ برڈ رینگ آئی برڈ اور نان رینگ آئی برڈ کون سے ہوتے ہیں تو آئیں چل کے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں لاؤ برڈ کی دو بیسک بلیڈ لائن ہیں ایک رینگ آئی برڈ اور دوسرا ہے نان رینگ آئی برڈ نان رینگ آئی برڈ تقریباً اس کی نو موٹیشنیں ہیں اور رینگ آئی برڈ کی تقریباً دس سے پندرہ موٹیشنیں ہیں اس کے بعد لوگوں نے کراس بریڈنگ کروا کر بہت سی موٹیشنیں بنا لی ہیں نان رینگ آئی برڈ جو ہیں وہ پیچ فیس میں آتے ہیں اور رینگ آئی برڈ جو ہوتے ہیں وہ پرسناٹا فیملی سے تعلق رکھتے ہیں رینگ آئی برڈ اور نان رینگ آئی برڈ کو اگر ہم آپس میں پیار لگاتے ہیں تو وہ میول بچے پیدا کرتے ہیں جو بڑے ہو کر بریڈ ہرگز نہیں کر سکتے اس لئے ہمیں ایسی پیرنگ نہیں کرنی چاہیے جس طرح گدے اور گوڑے کے ملاب سے خچر پیدا ہوتا ہے یہی مثال ہے رینگ آئی برڈ اور نان رینگ آئی برڈ سے پیدا ہونے والے بچے میول کے رینگ آئی برڈ اور نان رینگ آئی برڈ سے پیدا ہونے والے بچے جو میول پیدا ہوتے ہیں وہ آگے بریڈ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے میول لاب برڈ جو ہوتے ہیں ان کی پہچان کیا ہے جب یہ بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کا جیسے جیسے بڑے ہوتے جاتے ہیں ان کا سائز جو ہے اب نارمل ہوتا ہے یا تو ان کا سائز کافی بڑا ہو جاتا ہے یا ان کا سائز کافی چھوٹا رہ جاتا ہے یہ نارمل سائز کے بلکل نہیں ہوتے ان کے کلر بھی اچھے نہیں ہوتے ان کا کلر تھوڑا ڈیفرینٹ ہوتا ہے دوسروں سے یلو اور گرین دونوں کلر اس میں مکس ہوتے ہیں چہرہ ان کا پیچ فیس جیسا ہوتا ہے اور ان چونچ جو ہے نا اس کا کلر بھی تھوڑا دوسروں سے ڈیفرینٹ ہوگا لال ہوگا یا پیلے رنگ کا ہوگا یہ ہے ان کی بیسک پہچان اس لئے جب بھی لوف برڈ سے بریڈ لیں تو ہمیں چاہیے کہ رنگ آئی برڈ کو رنگ آئی برڈ سے لگائیں اور نان رنگ آئی برڈ سے لگائیں تاکہ ہماری محنت ضائع نہ ہو کیونکہ اگر ہم سارا سال ان سے بریڈ لیتے ہیں نا تو جو بھی بچے نکلیں گے اگر وہ آگے بریڈ نہیں کریں گے تو ہمارے سارے سال کی محنت ضائع ہو جائے گی اس لئے ہمیں رنگ آئی برڈ کوئی الہدہ کلونی بنانا چاہیے اور نان رنگ آئی برڈ کی الہدہ کلونی بنانا چاہیے اگر غلطی سے کوئی پیار لگ جاتا ہے اور اس کے بچے پیدا ہو جاتے ہیں جو کہ مول ہوتے ہیں انہیں ہمیں آگے سیل ہرگز نہیں کرنا چاہیے لیکن وہ اس کے پاس بریڈ نہیں کریں گے جس کی وجہ سے وہ بسارٹ ہو جائے گا اور وہ دے گا اس لئے اگر ہم انہیں دینا بھی چاہتے ہیں تو یہ ہمیں بتا کر دیں کہ یہ مول ہیں اور یہ آگے بریڈ نہیں کریں گے آپ انہیں شوقیہ طور پر رکھ سکتے ہیں یہ آپ کو میں دکھا رہتا ہوں پکچر رنگ آئی برڈ کی پہلے کہ رنگ آئی برڈ کون سے ہوتے ہیں یہ ہیں جناب رنگ آئی برڈ جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے ان کی آنکھ کے گرد سفید دائرہ لگا ہوا ہے جو رنگ کی طرح ہیں اس لئے انہیں رنگ آئی برڈ کہتے ہیں شاید نئے فینس ہیں جنہیں ابھی نہیں پتا ہوگا وہ سوچتے ہوں کہ رنگ شاید ان کے پاؤں میں ہوتا ہے اس لئے انہیں رنگ آئی برڈ کہتے ہیں یہ پہلے جب اس لئے ہیں تو یہ دیکھ لیں وہیں ان کی آنکھ کے گرد دائرہ بھی اس لئے انہیں رنگ آئی برڈ اس لئے اس لئے انہیں رنگ آئی برڈ اس لئے رنگائی بارڈ کو آپس میں لگانے سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے اسے میول کہتے ہیں اور اس کی چاند یہ ہے اس کی پکچر دیکھ لیں اس کی پکچر سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میول کسے کہتے ہیں سیزن چل رہا ہے اس لئے میں نے بھی نا رنگائی بارڈ اور نون رنگائی بارڈ اکر ٹھیک چھوڑے ہوئے ہیں کیونکہ کلونی میں فلائن کے لئے اچھی طرح ان کی سیہت وغیرہ سیٹ ہو جائے چربی وغیرہ اگر کسی کو لگی ہونا تو وہ ختم ہو جائے جیسے اس سیزن شروع ہوگا تو ان کو میں علیدہ علیدہ کر دوں گا رنگائی بارڈ کو علیدہ لگا دوں گا اور نون رنگائی بارڈ کو علیدہ پیرنگ کر دیں گے ہم تو ان کو علیدہ ہی لگانا چاہیے کلر تو ان کے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں دوسروں سے جس سے پتہ چال جائے گا یہ میول ہیں تو ہمیں بریڈ لیتے وقت یہ خاص دیان رکھنا چاہیے کہ رنگائی بارڈ کی علیدہ کلونی بنانی چاہیے اور نون رنگائی بارڈ کی علیدہ بنانی چاہیے تاکہ ہمیں ایسا نقصان نہ اٹھانا پڑے تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر دیں چینل میں نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں دبتہ کے لیے اللہ حافظ فی امان اللہ